ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں ایک سوست قوہ اور مہنتی چڑیا رہا کرتے تھے قوہ بہت سوست اور نکمہ تھا وہ سارا دن اپنے گھونسلے میں ہی پڑا رہتا تھا جبکہ چڑیا سارا دن مہنت کرتی تھی ایک دن چڑیا نے سوچا میرا گھر تو دنکوں کا بنا ہے کسی دن تیز بارش اور توفان سے ٹوٹ نہ جائے پھر میں کہاں رہوں گی اسی لیے مجھے جد جلد اپنا گھر پکا کرنا پڑے گا چلو میں جاتی ہوں اپنا گھر پکا کرنے کے لیے سمان لے آتی ہوں کچھ دن بعد چڑیا نے اپنا گھر پکا کرنے کے لیے سمان اکٹھا کرنا شروع کر دیا کچھ دن کی مہنت کے بعد چڑیا نے اپنا نیا گھر تیار کر لیا اور وہ بہت زیادہ خوش تھی اور اسی خوشی میں وہ کوئے کے پاس اسے مٹھائی دینے گئی کوئہ بہت کھڑوس اور خودگرس تھا وہ چڑیا کو اپنی اور آتے ہوئے دیکھ کر بولا چڑیا کی بچی مجھ سے کچھ مانگنے آ رہی ہوگی ہر وقت فالتوں کاموں میں لگی رہتی ہے آنے دو میں اس کو اس کی نانی یاد دلا دوں گا دیکھتے ہیں پھر کیا کرتی ہے جب کوئے نے چڑیا کے ہاتھ میں مٹھائی دیکھی تو اس کا ذہن بدل گیا اس کے موں میں پانی بھر آیا اور وہ کہنے لگا ارے اس کے ہاتھ میں تو مزیدار مٹھائی نظر آ رہی ہے اب تو مجھے چڑیا بہن سے اچھی طریقے سے بات کرنی پڑے گی آؤ آؤ چڑیا بہن کیسے آنا ہوا آپ کا مجھے آپ کو اپنے گھوچنے کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے کوئے بھائی میں اپنے نئے گھر بننے کی خوشی میں آپ کے لئے مٹھائی لائے ہوں لاؤ لاؤ پھریا بہن یم 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 یہ مٹھائی تو بہت ہی مزیدار ہے کوئے بھائی آپ نے تو میرا نئے گھر بننے کی خوشی میں مجھے مبارک بات ہی نہیں دی ہاں ہاں مبارک ہو مبارک ہو رہا ہے گھر بننے کی خوشی میں اب جاؤ میرے آرام کا وقت ہو چکا ہے چڑیا کو کوئے کا بڑھتا بہت برا لگا وہ آواپس اپنے گھر جانے لگی مگر وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی یہ کوئے تو بہت ہی کھڑوس نکلا اسے میرے گھر بنانے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی اور نہ ہی گھر بیٹھنے کو کہا خیر چھوڑو میرا گھر تو بن چکا ہے اب میں اپنے گھر میں بہت خوشی اور سکون سے رہوں گی اب میرا گھر پکا ہو گیا ہے اب مجھے کسی توفان اور بارش کا خطرہ نہیں ہے کچھ دن کے بعد بہت تیز توفان کے ساتھ گرت چمک کے ساتھ بارش ہوئی چڑیا کی مہنت رنگ لائی اور اس کا گھر محفوظ رہا اور کوئے کا گھر بکھر گیا کوئا چڑیا کے گھر بھاگا بھاگا اور دروازے پر تس تک دی کون ہے دروازے پر میں ہوں کوئا چڑیا بہن جلدی دروازہ کھولو آئے میں بھیگ رہا ہوں ارے کوئے بھایا خیریت تو ہے نا خیریت ہی تو نہیں ہے چڑیا بہن بارش اور توپان کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹ چکا ہے ارے کوئے بھائی آپ کا نیا گھر بننے تک آپ میرے گھر ٹھہر سکتے ہیں ہم دونوں پھر بارش رکھنے پر آپ کا گھر نیا کر دیں گے ٹھیک ہے چڑیا بہن آپ کے کہنے پہ میں آج آپ کے گھر ہی رک جاتا ہوں آج چڑیا نے پہلے اسے سوپ اور بعد میں پیٹ بھر کھانا دیا اور پھر آرام کے لیے پستر بھی دیا اسے ہی بہت سست اور لاجی تھا اتنا آرام دیکھ کر اس کا دل یہی للچا گیا اور چڑیا کے گھر رکنے کی ترقی میں سوچنے لگا واہ آج تو مزہ ہی آ گیا اتنی خاطر توازہ اور اتنا لذیذ کھانا کھانے کے بعد تو میرا پیٹ بھر گیا اب تو میں چڑیا کے گھر پر ہی رہوں گا لیکن چڑیا کے گھر رہنے کی کوئی نہ کوئی ترقی تو سوچنے ہی پڑے گی دیکھتے ہیں اب چڑیا مجھے اپنے گھر رکھنے سے کیسے رکے گی چڑیا بہت رحم دل تھی اس نے کوئے کی کئی دن تک خاطر توازہ کی اور ایک دن چڑیا کوئے سے کہنے لگی یا کوئے بھائیہ آپ کو ہمارے گھر رہتے کافی دن ہو چکے ہیں آپ کو اپنے گھر جننے چاہے چڑیا بہن میں اپنے گھر چلا جاتا مگر آج تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا اچھا کہنے بھائیہ سوری میں آپ کو اپنے گھر جانے کیلئے نہیں کہوں گے آپ یہاں اور دن رہ سکتے ہیں ایک کوئے کیلئے کھچڑی بنائے اور پیش کرتے ہوئے بولی آپ یہ کھچڑی کھائیے اور عام سکون سے رہیے مجھے کام ہے میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں اور آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بیلا ججک لے سکتے ہیں کھا پیکن آرام کریے گا میں جاتی ہوں ادھر چڑیا اپنے گھر سے باہر نکلی اور کوئے کے گھونسلے کو ٹھیک کرنے لگی اور پورا دن لگا کر اس نے آخر کار کوئے کا گھونسلہ ٹھیک کر دیا اور دوسری طرف کوئے نے جو بھی کھانا تھا وہ کھا لیا اور پھر آرام سے سو گیا چڑیا رات کو تھکی ہاری گھر آئی اور کھانا ڈھوننے لگی کچھ نہ ملنے پر بیچاری بھوکے پیٹھی سو گئی صبح ہوئی پھر چڑیا نے کوئے سے بولا کوئے نے چڑیا کے ساتھ جا کر دیکھا کہ چڑیا نے اس کا گھونسلہ پکا کر دیا ہے کیسا لگا کر ہوا بھائیا آپ کو میرا سرپرائز اچھا ہے نا میں نے آپ کا گھونسلہ ساری رات کی محنت کے بعد پکا کر دیا ہے اب آپ ادھر آرام سے رہیے یہ چڑیا تو مجھے سکون سے جینے ہی نہیں دے گی لیکن میں بھی حسیار کا ہوا ہوں میں بھی رات کا کھانا اسی کے گھر کھاؤں گا ہم رات ہوتے ہی کوئے نے چڑیا کے گھر پر دستک دی ٹک 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 کون ہے کون ہے دوازے پر چڑیا بہن میں ہوں کون سے تی دروازہ کھولو ہائے میں مر گیا کیا ہوا کون بھائیا غیریت تو ہے نا تمہیں تو پتہ ہیں میرا گھونسلہ کھلنا ہے وہاں پر ساپ اور بچوں آ جاتے ہیں آج بھی میرے اوپر ایک ساپ نے حملہ کر دیا تھا بڑے مشکلوں سے جان بچا کر آیا ہوں چڑیا بہن آج کے دن مجھے آپ کے گھر ہی رہنے دیں اگر آپ کو برا نہ لگی تو مجھے بہت بھوک لگی ہے مطلب 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 مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے لگتا ہے کون ہے بھائیا کو مفت کی روٹیاں تورنے کا عادت ہو گئی ہے چڑیا کو کون ہے پر شک ہونے لگا اور کہنے لگی اب تو کچھ نہ کچھ سوچنا ہی پڑے گا کو بھائیا نے تو روز روز تنگ کر دیا ہے میں کتنے دن ان کی خدمت کروں اب میں ان کا پیچھا کروں گے اگلے دن جب کو بھائی اپنے گھونسلے میں گیا تو چڑیا نے چپ کر کے اس کے گھونسلے میں دیکھا کہ کو بھائی اپنے اوپر سرک لنگ لگا رہا ہے میں یہ سرک رنگ اپنے اوپر لگا کر چڑیا سے کہوں گا کہ میرے اوپر ایک اکاب نے حملہ کر دیا تھا اس وجہ سے میں گھائل ہو چکا ہوں اور پھر چڑیا بہن مجھے اپنے گھر لے جائے گی اور پھر میں نزیز کھانوں کا اور آرام کا مزہ لوں گا اور کوہ ادھر ادھر آبارہ گردی کرنے لگا وہ ادھر ادھر گھومتا رہا چڑیا نے اپنے دماغ میں ایک ترکیب سوچ لی تھی کوہ نے چڑیا کے دروازے پر دستک دی تو چڑیا اپنا سمان اٹھائے ہڑ بڑاتی ہوئی باہر نکلی کوہ بھائیہ درخت پر ایک بھوٹ رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس درخت پر جو بھی پرنگا رہے گا میں اس کو کھا جاؤں گا میں تو کہوا بھائیہ اب یہاں سے جا رہے ہوں آپ کو بھی اگر اپنی جان پیارے ہیں تو آپ بھی یہاں سے کہیں دور چلے جائیے کیونکہ بودھ ہمیں کھا جائے گا میں تو چلی ہاں 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 چڑیا تو ڈر کر بھاگ گئی کتنی بے وکوف چڑیا ہے اب میں اس کے گھر میں لذیذ کھانوں کا اور آرام کا مزہ لوں گا رات ہونے پر کوئے کے دروازے پر دستک ہوئی کوئے کا تو سانس ہی رک گیا اس وقت دروازے پر کون ہو سکتا ہے کون ہے میں اس درخت کا بھوت ہوں میں تمہیں کھا جاؤں گا کوئے تو پریشان ہو گیا بھوت بھائی آپ منہ کیوں کھانا چاہتے ہو میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے آگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو صبح تک اس کھر کو چھوڑ کر چلے جاؤ ویڈا میں تمہیں بھی مار ڈالوں گا ہاں ہاں بھوت بھائی میں صبح ہونے تک اس گھر کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا کوئے نے یہ رات بہت مشکل سے گزاری اور صبح ہونے تک کا انتظار کرنے لگا صبح ہوتے ہی کوئے وہاں سے ایسا بھاگا کہ دوبارہ نظر ہی نہیں آیا اپنی لالا چور سستی کی وجہ سے کوئے نے اپنا جیسا جیسا گھر ہی کھو دیا اور چڑیا خوشی خوشی اپنے گھر میں خوشی سے رہنے لگی بچوں سستی اور کاہلی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی اور مہنت اور لگن کبھی بھی زائر نہیں جاتی